تعلیٰ تعلیٰ کیا کر رہی ہو ہاتھ میں تنگاؤ گئی کیا جلدی بولو خدا کے لئے میرا دل بڑا کمزور ہے روک بھی سکتا ہے کسینا اب تو سلام ہے نا میں نے اسے قتل کر دیا تو نے بہت اچھا کیا کیا کر دیا میں نے اس کے سر پر مار دیا مار دیا وہ مر گیا زمین پر پڑا ہے تھیر سارے خون میں تو کیا پورا مر گیا کیا پورا مر گیا اب کیا ہوگا مجھے کیا پتا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے بھاگ چلے بھاگ چلے کیا گیا مجھے نہیں پتا کیا رہے ہو تو کون پکڑ لگے خود جائے خود جاؤ جہاں پاک گودنے کو کہہ رہے مجھے خودے مجھے خودنے آتا تم سمجھتے کیا ہو بتا گاؤ میں دو لڑکے خودے تھے دیوان کے پر سے خود یہ بھی خودوں کا جائے گی اس میں میں سیکھنڈ آیا چل دیکھیں گی نا اب کیا کون پکڑ اب کیا کون پکڑ نہیں دیکھیں گیا خود اے اے چاہاں چل دیا ہو میری تو شاید ٹانس دوڑ رہی اے 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 اب تو اپنی بچوں میں اب تو مری جاؤں گا اپنی بچوں میں اگر مرنا ہی ہے تو آنکھیں کھول کرو اور دیکھ بھال کے مارو یا اندھیرے پہ کیوں سفر کرتے ہو حسنات بھائی آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے ہوا کیسے نہیں ہے میرا تو کامی تمام ہو گیا اینا لیلہ و اینا الیہ راجہو ابھی ابھی مرا کہا ہوں جو اینا لیلہ پڑھنا ہو اب شیلی کسی کو بلاؤ کسی کو بلاؤ میں وسیعت دیفانا چاہتا ہوں آپ اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہیں صرف ڈخنے میں تو موچ آئی ہے آپ کے آرے یہی ان کے لیے مرض الموت سے کم نہیں ہے کسی کو ابھی پولیس کو تو خبر نہیں ہوئی خبر ہی لگانا ہوگی تو پاگل خانے والے لگائیں گے پولیس کو اپنا مستعمل خراب کروانا ہے آپ کو ملا کر پولیس صاحب کو کیوں پکڑے گی قتل تو میں نے کیا ہے کیا آپ نے کیا کیا نینی اپنے ستیلے چچا کے خبیس لڑکے کو قتل کر دیا ہے کیا نے برخویداری یہ قتل آپ سجیدگی سے کر رہی ہیں شیر میں کر رہی ہیں یہ محاور سے آپ یقین کیجے وہ سچ موچ مر گیا سبحان اللہ آپ سب کو بتا بتا کر منا کر رہی ہیں جب تک میرے دم بے دم ہے جب تک میرے دم بے دم ہے تمہیں جے بے بھیجوں گا تم فکر نہ کرو یہ قتل والی بات اپنے سب کو معلوم ہے مجھے مت بتائیے گا کسی کو بھی مت بتائیے گا میں نے حضرہ کو بھی منہ کر دیا ہے اور منتھو بھائی کو بھی سبحان اللہ انہیں آپ سب کو بتا بتا کر منا کر رہی ہیں بسے ایک بات ہے اپنے سب کو بتانا بہت ضروری ہے اور بیگم سے چھپانا بہت ضروری ہے انہیں قیامت تک خبر نہ ہو ورنہ قیامت آ جائے گی تاتل اور مقتول دونوں پر آفشین 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 تمہارے کسی رشدنراد خاتون کا فون ہے انہیں بڑھا رہے ہیں آرے نہمی مجھے نا انہی کا ٹیلی فون ہوگا آئی میں ابھی آتی ہوں میں نہیں کیا کر رہی ہیں تو آئے تو رہنے تو نا کوئر بزریاں ٹیلی فون تھوڑی پکڑ لے گا کیا بیٹے جاؤ اللہ دے کے پانے میں بھی آتا ہوں تمہارے پیچھا آئے سلام صاحب آئے آپ کے دوائش ہو گئے کیسے انکل اوڈفی آپ کے لئے ایک نرس کا انتظام کر رہے ہیں آئے 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 کیا اللہ اللہ کیسی باتیں کر رہا ہوں دکھو میں اس وقت مزار کر بلکل میڑ میں نہیں ہوں سمجھ گئے میری موت اور زندگی کا سوال ہے آئے کمال ہے صاحب وہاں باقیدہ انٹرویو ہو رہے ہیں آئے انکل اوڈفی کہہ رہے ہیں پی انکل اوڈفی کہہیں جو سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ محلبان سب سے زیادہ رہین قسم کی عناس ہوگی اسے آپ کے لئے رکھیں گے ایک سے ایک نمونہ جماعیوں اچھا آئے یہ اوڈفی کو قدرتی نظاروں سے دلچسپی کم سے شروع ہو گئی بہ کچھ بھی صاحب لیکن کسی قسم کی خاتون کو میں بلکور برداش رہ سکتا سمجھ گئے لکھ بہ حدی جناب وہ آپ کو دوا بلائے گی آپ کو کھانا کھلائے گی اٹھائے گی بٹھائے گی آپ کے بالوں میں تیل ڈالے گی اور آپ کی جو خوبصورت خوبصورت آنکھیں ہیں نا ان میں جناب شرما لگائے گی سبحان اللہ کیا جنت کا نقشہ کھے جایا جنت ہو یا کچھ بھی ہو لیکن میں بتا رہا ہوں میں اس قسم کی عورتوں کو برداشت کریں نہیں سکتا سمجھ گئے تم اور میں نے چاہتا کہ یہ عورتیں یہ سب کچھ کریں سمجھ گئے نا تم یہ نشیبی ہے تمہاری کچھ بھی ہوا بگرہ سے اور عورتیں چچے سے بھی کہا دیجئے یہ سب کچھ وہ میرے لیے نہ کریں آرے تم فکر نہ کرو میں خود چھانگین کرتا ہوں جا کے کون سی نرس ہے کیسی ہے کہاں ہے اور اب تک مجھے چک نہیں دکھائی گئی بھر کمال ہے یعنی میرے گھٹنے میں بھی جو درد رہتا ہے عورتیں کو میرا خیال نہیں آیا کبھی آئے پی پی آئے 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 مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا یا آپ کون ہے میں صرف اتنا جانتا ہوں اور بہتر ہوگا کہ آپ بھی جانتا ہوں اگر آپ نے آئندہ ایدر کا رخ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھے آپ اور آپ کے آپ میں بہت برا ہوگا خدا فرس مر گیا کون مر گیا وہ نرس کہاں ہے جی کون کہاں ہے وہ خوبصورت سی آسین سی اور نازک سی نرس وہ تو آپ نرس کا کیا کریں گے میں نرس کا کیا کروں گا میرا مطلب یہ کہ وہ کبھی کبھا گھٹنوں میں درد رہتا ہے وہ اوہ بھائی رجل جی کو اس بچی کا کیا بنے گا ان کا کیوں میں مطلب ہی کہ جیل بھائی جاننے کی نوبت تو نہیں آئی وہ میں ایک وکیل ہے جاننے والا کہاں تو اسے بلاؤو مشورے کے لیے شہید بھائی میرا خیال ہے کہ پہلے آپ آرام سے بیٹھ جائیں آرے بچی نے قتل کر دیا اور میں آرام سے بیٹھ جاؤ جی اللہ کیا کر دیا ہے بھائی انہوں نے قتل کر دیا ہے یعنی مکمل طور پر مار دیا ہے اور ویسے بھی یہ کوئی کام نامکمل تو نہیں چھوڑتی ہے لیکن یہ کام کچھ زیادہ ہی مکمل ہو گیا ہے افشین میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا انکل کہ آپ ناراض ہوں گے میں نے اپنے ستیلے چچا کے خبیص لڑکے کو قتل کر دیا ہے اے وہ خبیص رائے لگے دیکھو کم بھاگنے سے پہلے وہ مجھ سے شادی کر رہا تھا بچ بچ اپنے انجام کو پہنچا اوہ اوہ کیا مجھے بھائیہ نے آپ نہائیت مطمئن ہوئے مختول کی موت سے ہیں شاید بھائی آپ کو اگر کچھ یاد ہو تو جب ہم لوگ سامان لینے کے لیے اندر گئے تھے تو وہ مختول سر پر پٹی باہ میں بیٹھا تھا ہاں مختول بیٹھا تو تھا یعنی سبان اللہ جی 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 تو وہ مرا نہیں تھا جی نہیں تو صاحب زادی اس دفعہ آپ ذرا کچھ چوک گئیں اور آپ نے اب تک مجھے بتایا نہیں میں اتنا ڈر رہی تھی کہ مجھے فانسی ہو جائے گی استغفراللہ میں نے چائے تک نہیں پی خان صاحب میں بھٹے پھون رہا تھا وہ بھی نہیں کھائے میں نے کوئی بات نہیں ہے خواتین کو کمی کھانا چاہیے میں خواتین نہیں ہوں میں بہت سا کھاؤں گی پہ اورفی بھٹے پھون رہا تھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ ہی جا کے بھٹے پھونیے میں ہم تو بھٹے کھانے جاتا ہے بھٹے کو تمہیں بھٹے پھون رہے ہیں یہ عورتیں اتنے سوالات کرتے ہیں کہ بس حد ہے تمہاری امی کون تھی تمہارے اببو کون تھے تمہاری دادا کون تھے یہ کیا تھا وہ کیا تھا امانسے انکل موہ میں درد ہونے لگا میرے تو بولتے بولتے تفصیلی گفتگو کرنے کا تو ایسے آپ کو بھی کافی شوق ہے میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے چار گھنٹے میں شاید ہی کسی لنے آپ بھی زبان رکی ہو کیوں؟ کھانا کھاتے وقت میں خاموش نہیں تھی دوسرقس کسی دوسری طرح استعمال ہو رہی تھی سمجھیں آپ؟ ملکہ مجھے تو دریا ہے سابزادی کہیں ایک کسرت استعمال سے پوری خرچی نہ ہو جائے آپ چاہتے ہیں میں خاموش آ کروں نا 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 اور میں ایسی ناممکن کوشش کیوں جاہوں گا دراصل بات یہ ہے جب میں چھپ ہوتی ہوں تو اداس ہو جاتی ہوں اور مجھے بہت ساری لوگ یاد آنے لگتے اس لیے میں بولتی رہتی ہوں شاواز شاواز خدا کیلئے مجھے بچا لیجئے ملکہ پیچھا کر رہے ہیں کیا بات کیا ہے؟ کون پکڑ لیں گے؟ مجھے گاری میں بٹھائیے وہ لوگ آ جائیں گے بی بی کون لوگ آ جائیں گے؟ کون لوگ پکڑ لیں گے؟ آپ بھی کمال کرتی ہیں سب کچھ بتا دوں گی مجھے گاری میں تو بٹھا لیجئے بہت بورے لوگ ہیں آئیے آپ بہت آئیں آپ بہت کرتی ہیں آپ بہت کے جانے ہیں مجھے گاری کتنی پریشان ہے خدا کیلئے گاڑی چلائیں گاڑی چلائیں گے؟ آپ اندر تو آئیے بیٹھئے تو سہی آپ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ سب نشے میں ہیں وہ جواں کھیلتے ہیں نا تیخانے میں وہ وہی پر جھگڑا ہوا تھا میں نے خود اپنے اببہ کی چیخ کی آواز سنی ہے اور جب سیڑیوں پر میں نے ان کے قدموں کی آواز سنی نے اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے میں نے بیلکری سا چھرام گاری ہے بی 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 پریشانی کی کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا سمجھیا افشین بھئی ان کے لئے چائرہ خرم آگا اور ان کو آرام سے بٹھاؤ میں بھی تھوڑ دیرے میں آتا ہوں سمجھیا آپ پھکر نہ کریں انکل صاحب ٹھیک کر لیں گے وہ بہت زبردست تھے اگر انہیں غصہ آجائے نا تو قیامت آجاتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ وہ لوگ کہ یہاں نہ آجائے آپ آرام سے بیٹھیں کسی کی مجال لیں گے وہ یہاں قدم رکھ سکے اگر کوئی آیا ہے نا تو انکل اسے بے درے گولی مار دیں گے آئیے انسپیکٹر صاحب آئیے یہ کیوں آئے ہیں بی بی آپ نے انہیں سب کچھ بٹا دیجے اور گھبرانے کی بلکل بات نہیں ہے پھر یہ آپ کے پوری پوری مدد کریں گے سمجھے آپ آئیے انسپیکٹر صاحب آئیے آپ بلکل فکر نہ کیجئے آپ نے بہت اچھا کیا کہ وہاں سے آپ نکل آئیں میں ان بدماشوں کو دیکھ لوں گا آپ بیٹھئے اور مجھے تفصیل سے بتائیے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا کچھ نہیں جی میں ان لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جن کے خوف سے آپ بھاگی تھی انسپیکٹر صاحب میرے خال سے آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں دراصل سڑک پہ مجھے چکر آگیا تھا میں گرنے لگی ان لوگوں نے میری مدد کی آپ کا بہت بہت شکریہ یہ بات ہوئی نا ہے کیا بات ہوئی نا خام خام آپ نہیں سمجھ سکتے افشین ویسے تو میں آپ سے زیادہ ہی سمجھتا ہوں اور اگر کسی لوگ سمجھانے بیٹھ گیا تو تارے نگر آ جائیں گے آپ کو دن میں اچھا سمجھائیے سمجھاؤں چلو معاف کیا پھر صحیح پھر کبھی سمجھا دوں گا صبر کریں جلدی کیا ہے سیرا ساتھ کام کروالی ہے دو چال تصفیریں لگوالی تو روپ جامانے زیادی ہے گوڈ ایمان سے اب مزائے گا یہ اس سے اسے آپ کو بھوڑا کیا ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی آپ کی سمجھ تو مردوں کا چیرنے پھائنے میں ساری خرچ ہو گئی اب اگر کوئی بدنصیب مل بھی گئی تو اسے مار مور کر پوست مارتر کیے بغیر نہیں مانیں گے جی تو آپ درا کیجئے کیوں یہ بات آپ نہیں سمجھ سکتی میں ہائی بات سمجھتی ہوں دیکھیں یا اللہ یہ کون سا وقت لڑنے کا چلتی چلتی کرو بینہ آ جائیں گی جب بینہ آئیں گی اور اگدم سے یہ تصویریں دیکھیں گی تو بس دھل سے سشدے میں گر جائیں گی آپ کوئی شراز ہے کوئی نہیں 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 میں دوسروں کی وعدتوں میں دخل نہیں دیتا بلکل نہیں ایمان سے آپ بینہ کی شکل دیکھئے گا جب بر طرف انکل ہی انکل نظر آئیں گے آپ پتہ کیا ہوگا بس دھل سے دھل جائیں گی جی اٹھئے مالسو بھائی آپ بس چلے جائیں گی میں کیوں بھائی جب جل رہے ہیں جل رہے ہیں تو جل جلنے کی بات یہ ہے بھائی میری تصویر کیوں ہی لگائیں گی ہیں یا اللہ آپ کا کیا ذکر ہے یا اللہ تو میرا ذکر پھر کب ہوگا خام خائن پہ آپ وقت ضائع کر رہی ہیں اول تو وہ اس میں دیکھیں گی نہیں اگر اتفاق سے نظر پڑ بھی گئی تو دیکھ لینا انجان بن جائیں گی وہ چپکے چپکے تو دیکھیں گے نا اور کیا اوہ مرے گاڈ اتنی نوولیں مت پڑھا کریں آپ لوگ دماغ خراب ہو گئے دونوں کا کیسی جب باتیں کرتے ہیں تم لوگ سب کہاں غائب ہو جاتے ہو میں تمام میں تم لوگوں ڈھونٹی پھر رہیں گے یہ سب کیا ہے آنٹھی میں نے لگائی ہے ممی انکل کا پورٹریٹ بنانے کو جی ممی ابھی ان دونوں لڑکیوں کو انکل کا مجسمہ سٹیچو ہوتا ہے ماشااللہ ماشااللہ ایک چھت باقی رہ گئی ہے اس پر بھی دو چار لٹکا دو کمرہ کیا ہے پانوالی کی دکان معلوم ہو رہا ہے یہ تو بینہ کا کمرہ ہے آرے کیوں تم لوگوں کی اقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں ایک غیر لڑکی کمرے میں یہ سب کچھ ہے آم جی وہ کل ہٹا دیں گے ذرا سا کام رہ گیا ہے ممی 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 آپ کہنے کے آئے دیا ہاں کل شام کو سر فراج صاحب کیاں سب کو داغت میں جانا ہے اور فی سے میں نے کہہ دیا تم لوگ بھی تیار ہیں بلکل ٹھیک ہے اور یہ تماشے ہٹ جائیں یہاں سے تلہاں ایسی بہت ایسی اللہ لازم کیا کہ آپ سے خلاص ہم کیوں نہیں ہم سے جا رہتے آئیے منسور بھائی ہم سے جا رہتے ہیں ہمیں جانے ہی جانے نہیں موسیقی 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 پڑھنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں مگر چچا ارپی میں نے تو نہیں پہلے نا ان لوگوں نے مجھے زبردست نہیں پناہ دیئے اور اسی لئے میں دعوت میں نہیں جا رہا تھا مگر سب کے ساتھ میرے پیشے لگ گیا ہے اور یہ پناہ دیئے مجھے کپڑے آپ بتائیے نا آگے میں کیا کروں آپ ضرے در آئیے میرے پڑھنے مگر میرے لئے نا ممکن ہے چلنا پھر نا بھی میں آنے سکتا ہاں مشکل ہے تو کیا دعوت میں کندے پہ سوار ہوگی چاہیے گا کسی کے بھائی ارپی دنیں ناتماں میں اب اتنی برداشت نہیں کہ ایسے ایسے صدمے اٹھائے چچو ارپی یہ یہ میرا گھلا گھوٹ رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں نے مجھے ماننے کی ترکیب نکال لیو ہاں